بیدان کے مرکب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشد چون غلام زید قائم وعندی احد عشر درہمن و جاء بعل بکو گزشتہ سے پیوستہ سبق میں آپ نے جملہ انشائیہ کی دس اقسام پڑی تھی یاد رکھو یہ دس قسمیں آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے یہ جو نحمیر ہے اس کو طلبہ زبانی یاد کرتے ہیں بھئی کیونکہ ساری نحو کا خلاصہ انہوں نے چند صفحوں میں سمیٹ دیا ہے تو طلبہ اس کو عموماً زبانی یاد کرتے ہیں تو آپ بھی کوشش کریں کہ کم از کم جو جو باتیں آئیں جو جو چیزیں وہ بتلاتے جائیں ان کو خوب اچھی طرح سمجھیں اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں تو یہ جملہ انشائیہ کی دس قسمیں آپ کو ہر وقت یاد ہونی چاہیے ہر وقت پڑی اس کے بعد گزشتہ سبق میں آپ نے مرکب غیر مفید کے بارے میں پڑھا تھا مصنف نے آپ کو بتلایا کہ مرکب غیر مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموشی اختیار کر لے اس پر وہ مرکب غیر مفید پر تکلم کرے اور پھر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو خبر کس میں معلوم ہوتی ہے جملہ خبریہ میں اور طلب کس میں معلوم ہوتی ہے جملہ انشائیہ میں تو اس سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو آسان لفظوں میں میں نے بتلایا تھا کہ مرکب غیر مفید کسے کہتے ہیں جس میں بات پوری نہ ہو بھی اور انہوں نے بتلایا تھا کہ یہ تین قسم پر ہے ایک مرکب اضافی ایک مرکب بینائی اور ایک مرکب مناصر مرکب اضافی نام سے پتا چل رہا ہے اضافت والا لاہوری کا کیا معنی؟ لاہور والا تو اضافی کا معنی اضافت والا جس میں اضافت ہو اضافت نام ہے نسبت کا ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا یہ اضافت کہلاتا ہے تو مرکب اضافی کے اندر ایک چیز کی نسبت کی جاتی ہے دوسری چیز کی طرف جیسے غلام زیدن زید کا غلام تو غلام کی نسبت کر دی کس کی طرف؟ زید یہ غلام زید کا بھی ہو سکتا تھا بکر کا بھی خالد کا بھی کسی بھی شخص کا لیکن اس کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ زید کی طرف غلام زیدن ترجمہ کیا ہوگا؟ زید کا غلام ترجمہ آخر سے ہوتا ہے اردو کے اندر مضافلے پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں اور درمیان میں کا کے اور کی کا لفظ لے آتے ہیں تو غلام زیدن کیسے ترجمہ کریں گے؟ زید کا غلام تو دیکھو اس غلام کی نسبت کر دی زید کی طرف تو غلام زیدن اس میں پہلا جوس کیا ہے؟ غلام اس کو کیا کہیں گے؟ مضاف کہیں گے اور دوسرا جوس کیا ہے؟ زیدن اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو مضافلے کہیں گے اور یہ بھی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مضافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اس پر جر آتا ہے کیا آتا ہے؟ جر آتا ہے یعنی عموماً اس پر زیر آئے گی بھئی زیر آئے گی دوسرا جو تھا وہ مرقبِ بینائی ہے مرقبِ بینائی بینائی سے ہی مبنی ہے مبنی بنتا ہے کلفز بنا ہے تو مرقبِ بینائی اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کے دونوں جز مبنی ہوتے ہیں مرقبِ بینائی کو مرقبِ بینائی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے دونوں جز مبنی ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا عربی کے جو الفاظ ہیں وہ دو قسم پر ہے یا وہ معرب ہوگا یا مبنی معرب وہ ہے وہ اسم جس کا آخر بدلتا ہو جیسے زیدن 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 کبھی آپ دال پر پیش پڑتے ہیں تنوین کے ساتھ کبھی زبر پڑتے ہیں اور کبھی زید اور کچھ الفاظ عربی میں ایسے ہیں جو بدلتے نہیں برقرار رہتے ہیں جیسے ہوا ہوا ضمیر ہے اب یہ بدلتی نہیں یا جیسے ہا زا یہ اشارہ ہے یہ اس میں اشارہ ہے تو یہ بدلتے نہیں تو وہ اسم جس کا آخر بدلتا نہیں اس کو مبنی کہتے ہیں اور وہ اسم جس کا آخر بدلتا ہے اس کو معرب کہتے ہیں تو اس کو معرب کہتے ہیں تو یہ جو مرقب بینائی ہوتا ہے اس میں دو لفظ دو اسم ہوتے ہیں اور درمیان میں کوئی خرف ہوتا ہے اور پھر اس حرف کو حضف کرتے ہیں اور دونوں اسموں کو ملا کر ایک بنا لیتے ہیں جیسے احادہ اشارہ اصل میں کیا تھا احادون وعشرون تو احادون الگ اسم تھا عشرون الگ اسم اور درمیان میں واغ تھا پھر اس واغ کو حضف کر دیا گیا اور دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا احادہ اشارہ دیکھو اس کے دونوں جز مبنی ہیں احادہ کی دال پر بھی زبر پڑنا ہے اور اشارہ کی را پر بھی زبر اب یہ کہیں نہیں بدلیں گے بھئی ہمیشہ اس کو کیا پڑنا ہے احادہ ہشارہ تو یہ کیا بن گیا مبنی کیا بن گیا تو اس کے دونوں جز چونکہ مبنی بن گئے اور مبنی کس حرکت پر ہیں مبنی علی الفتح ہیں تو اس لئے اس کو مرقبے بینائی کہتے ہیں کہ اس کے دونوں جز کیا ہیں مبنی ہیں اور آپ کو انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ احادہ اشارہ سے لے کر تسعہ اشارہ تک اسی طرح ہے البتہ اس میں جو اسنا اشارہ ہے اس کا دوسرا جز تو مبنی ہی ہے اشارہ اسنا اشارہ را پر ہمیشہ فتحہ پڑیں گے لیکن پہلا جز معرب ہے اور معرب کس کو کہتے تھے جو بدلتا ہو جس کا آخر بدلتا ہے تو یہاں پر بھی کبھی پڑیں گے اسنا اشارہ اور کبھی پڑیں گے اسنا اشارہ تو دیکھو یہ پہلا جز بدل رہا ہے وہ ہے معرب اور اشارہ جو دوسرا جز ہے وہ نہیں بدل رہا وہ کیا ہے وہ مبنی ہے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ مرقب بینائی صرف یہی نہیں ہیں اہدا اشارہ سے لے کر تیس آتہ اشارہ تک صرف یہی مرقب بینائی نہیں ہیں عربی میں اور بھی مرقب بینائی ہیں اسی طرح اور مرقب بینائی میں ہمیشہ کیا کرتے ہیں دو عسم ہوتے ہیں اور درمیان میں کوئی حرف ہوتا ہے اس حرف کو حضف کرتے ہیں اور دونوں کو ملا کر ایک بنا لیتے ہیں اور دونوں جز کیا ہوتے ہیں مبنی علی الفتح ہوتے ہیں تیسری قسم تھی مرقب غیر مفید کی وہ مرقب مناصرف بھئی مرقب مناصرف اس میں بھی دو عسموں کو ملا کر اکٹھا کر ایک بنا دیتے ہیں لیکن یہاں پر درمیان میں کوئی حرف نہیں ہوتا مرقب بینائی میں تو درمیان میں ایک حرف تھا جس کو حضف کر لیا گیا مرقب مناصرف میں درمیان میں کوئی حرف نہیں ہوتا تو دو عسم ہوتے ہیں ان کو ملا کر ایک بنا لیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر اس کا جو پہلا جز ہوتا ہے وہ اکثر علماء کے نزدیک مبنی علی الفتح ہوتا ہے اور دوسرا جز معرب غیر منصرف ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جیسے بعل بعل باعین لام یہ بعل ایک بد کا نام تھا اور بک با اور کاف مشدد بک بک یہ ایک بادشاہ کا نام تھا اس بادشاہ نے ایک شہر بنایا اور اس میں یہ بد تھا تو اس بد کی نسبت سے اس کا نام اس نے کیا رکھ دیا بعل بک اور اس میں بعل پہلا جز اور بک دوسرا جز پہلا جز مبنی علی الفتح یعنی بعل پر اب ہمیشہ زبر پڑیں گے اور بک یہ غیر منصرف ہوگا معرب ہے یعنی اس کا آخر بدلے گا لیکن کون سی قسم ہے معرب کی غیر منصرف میں نے بتلایا تھا غیر منصرف معرب کی ایک قسم ہے جس کا آخر تو بدلتا ہے لیکن اس کے آخر میں زیر یعنی کسرا نہیں آتا اور اور تنوین بھی نہیں آتی بھئی دوسری مثال تھی اس کی حضر ایک اسم اور دوسرا اسم دونوں کو ملا دیا اب اس کو کیسے پڑھیں گے حضر کی را بدلے گی نہیں وہ ہمیشہ اسی طرح مبنی الفتح ہوگی اور موت کا لفظ بدلے گا کیسے حضر موت اور حضر حضر موت بس پیش اور زبر آئے گا تنوین بھی نہیں آئے گی اور زیر بھی نہیں آئے گی تو یہ حضر موت پڑھنا بھی صحیح اور مین پر پیش پڑھنا بھی صحیح حضر موت حضر موت بھی اور حضر موت بھی دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے اب اب آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں بیدان کے مرقب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشد چون غلام زید قائم وعین دی احد عشر درہ من وجاء بعل بکتو یہاں سے ایک چھوٹی سی بات بتلا رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا مرقب مفید کسے کہتے ہیں جس میں بات پوری ہو مرقب مفید کسے کہتے ہیں یعنی کہنے والا جب اس پر اس پر تقلم کر کے اس کو بول کر خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو اور جبکہ مرقب غیر مفید اس کے برعکس ہے اس میں بات پوری نہیں ہوتی کہنے والا جب اس کو بول کر خاموش ہوتا ہے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوتی تو اس میں بات پوری نہیں ہوتی اب آگے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یاد رکھو یہ جو مرقب غیر مفید ہے یہ ہمیشہ جملے کا جز بنتا ہے یہ ہمیشہ جملے کا جز بنتا ہے پورا جملہ نہیں کیونکہ پورا جملہ ہو پھر تو بات پوری ہو گئی تو یہ پورا جملہ نہیں یہ جملے کا ایک جز ایک حصہ بنتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے حصہ بنتا ہے بھئی دیکھو میں نے آپ کو بتلایا تھا جملے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں ان کے بغیر جملہ ہو ہی نہیں سکتا کونسی دو چیزیں ایک مسنت اور مسنت علیہ پھر دو رہو جملے کے لیے ہمیشہ کتنی چیزوں کی ضرورت دو چیزوں کی ایک مسنت اور مسنت علیہ آسان لفظوں میں مسنت علیہ کسے کہتے ہیں آسان لفظوں میں جس کے بارے میں بات کی جائے اور جو بات کی جائے وہ کیا ہے مسنت یہ ہمیشہ جملے میں ہمیشہ ایک چیز کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے توجہ ہے جملے میں ہمیشہ کسی چیز کے بارے میں مثلا آپ کہتے ہیں میں آج بازار گیا تھا دیکھو کس کے بارے میں آپ نے بات کی اپنے بارے میں میں آج بازار گئے کس کے بارے میں بات کی اور کیا کے بارے میں کسی نہ کسی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو دو چیزیں چاہیے ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور ایک وہ بات چاہیے بھئی آپ کہتے ہیں آج کا سبق آسان ہے یا آپ کہتے ہیں آج کا سبق مشکل ہے یا آپ کہتے ہیں کل میرا امتحان ہوگا دیکھا تو ہر جملے میں آپ دیکھ لیں کسی چیز کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں آج کا سبق آسان ہے جی کس کے بارے میں بات کی سبق کے بارے میں اور کیا بات کی آج کے سبق کی بات کی اور کیا بات کی آسان ہے یا آپ نے کہا کل میرا امتحان ہوگا کس کے بارے میں بات کی امتحان کے بارے میں اور کیا بات کی کہ کل ہوگا بات سمجھ میں آرہی ہے آپ جتنی باتیں ہیں آپ غور کر لیں ایک وہ چیز چاہیے جس کی بات کر رہے ہیں اور جو بات کر رہے ہیں وہ بھی چاہیے جملے میں ہمیشہ کتنے جز ہوتے ہیں دو جز ایک مسند علیہ اور دوسرا مسند مسند علیہ کسے کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جائے اور مسند کسے کہتے ہیں جو بات کی جائے تو یہ جو مرقب غیر مفید ہے یعنی مرقب اضافی اور مرقب بینائی اور مرقب مناصر یہ جملے کا جز بنتے ہیں کیا بنتے ہیں جز بنتے ہیں یعنی یہ کبھی مسند بنیں گے اور کبھی مسند علیہ بنیں گے جیسے یہ آگے مثالیں دے رہے ہیں غلام زیدن قائم غلام زیدن یہ کیا ہے غلام زیدن جی مضاف اور مضاف علیہ یعنی مرقب اضافی ہے تو میں نے آپ سے کہا غلام زیدن قائم کیا ترجمہ ہوگا زید کا غلام کھڑا ہے کس کے بارے میں بات کی زید کے غلام کے بارے میں تو غلام زیدن ہوا مبتدہ اور کیا بات کی کہ وہ قائم وہ کھڑا ہے تو قائم کیا ہوئی خبر ہوئی تو دیکھا مرقب اضافی مبتدہ بن رہا ہے یعنی مسند بن رہا ہے جملے کا ایک جز ہے اور قائم کیا ہے مسند ہے تو مسند اور مسند ملے تو پورا جملہ بن گیا بات سمجھ میں آگئی بھئی دوسری مثال انہوں نے دی ہے میرے پاس گیارہ درہم ہیں یاد رکھو اس میں یہ ہے خبر مقدم یہ جب آپ انشاءاللہ ماہر ہو جائیں گے کچھ نہ ہو سیکھ لیں گے پھر آپ کے لئے یہ ترکیبیں وغیرہ بڑی آسان ہو جائیں گی عین دی میرے پاس یہ ہے خبر مقدم اور عین دی کیا ہوا خبر مقدم اور احدہ عشرہ کیا ہے مبتدہ مواخر تو مبتدہ اپنی تو دیکھو مسند بھی آ گیا اور مسند علیہ بھی خبر کو کیا کہتے ہیں مسند اور مبتدہ کو کیا کہتے ہیں مسند علیہ تو دیکھو دو جزبان گئے اور بات پوری ہو گئی میرے پاس گیارہ درہم ہیں بات پوری ہے یا دھوری ہے پوری اس کے بجے اگر میں صرف یہ کہوں گیارہ درہم احدہ عشرہ درہمن احدہ بار بار کہتا رہا ہوں احدہ عشرہ درہمن گیارہ درہم تو مجھے آپ فوراں کہیں گے آپ بات نہیں پوری کر رہے پوری بات کریں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے گیارہ درہموں کو کیا ہوا کہیں گم ہو گئے ہیں یا کیا ہوا بھئی تو میں کہتا ہوں عین دی احدہ عشرہ درہمن میرے پاس گیارہ درہمن تو عین دی کیا ہے خبر مقدم یعنی مسند ہے اور احدہ عشرہ درہمن تو احدہ عشرہ کیا ہے تمیز ہے کیا ہے یہاں یہ چیزیں ابھی آگے آ جائیں گی بس بس اتنا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ احدہ عشرہ مرکب بینائی ہے اور وہ یہاں مصن دلے بن رہا ہے یعنی جملے کا ایک جز بن رہا ہے پورا جملہ نہیں ہے تیسری مثال ہے جاء بعل بکو جاء بعل بکو جاء کا معنی آنا آنا آیا جاء بعل بکو فرض کریں کسی کا نام رکھ دیا بعل بکو آگیا تو جاء بعل بکو دیکھو یہاں پر جاء فیل جاء فیل اور بعل بکو اس کا فاعل تو فیل کیا ہوتا ہے مصند اور فاعل کیا ہوتا ہے مصند دلے تو یہاں بھی دیکھیں بعل بکو مصند دلے ہے یعنی جملے کا ایک جز ہے پورا جملہ نہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کیا بات پتلائیے انہوں نے کہ یہ جو مرقب غیر مفید ہوتا ہے یہ پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا جز ہوتا ہے دیکھئے بھئی کتاب پر بیدان کے جان لے تو کہ مرقب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشد کہ مرقب غیر مفید جو ہے وہ ہمیشہ جزو جملہ باشد وہ جملے کا جز ہوگا دیکھو فارسی بڑی آسان ہے بلکل اردو جیسے اکثر الفاظ اس کے اردو جیسے ہیں اب اس جملے کو دیکھ لو بیدان کے تو جان لے کے یہ ایک نیا لفظ آیا فارسی کا آگے کیا مرقب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشد صرف یہ باشد فارسی کا لفظ ہے مرقب غیر مفید اردو میں بھی اسی طرح بولیں گے ہمیشہ اردو میں بھی اسی طرح بولیں گے جوز جملہ جملے کا جز اردو میں بھی اسی طرح کہیں گے تو مرقب غیر مفید ہمیشہ جوز جملہ باشد مرقب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوگا چون غلام زید قائم جیسے زید کا غلام کھڑا ہے تو یہاں غلام زید مرقب اضافی کیا بن رہا ہے مبتدہ ہے جملے کا جز ہے مسند علیہ ہے اور قائمون اس کی خبر ہے یعنی مسند ہے وعندی احد عشر درہمن میرے پاس گیارہ درہم ہیں یہاں پر عندی کیا ہے خبر مقدم یعنی مسند ہے اور احد عشر کیا ہے مبتدائے مؤخر ہے یعنی مسند علیہ ہے اور درہمن یہ احد عشر کی تمیز ہے یہ آگے آ جائے گا بیان اس کا تو عندی احد عشر درہمن میں مرقبِ بینائی جو ہے وہ مصند بن رہا ہے یعنی مبتدہ وَجَاءَ بَعْلَ بَقُو اور بَعْلَ بَقُو آگیا تو یہاں پر جَاءَ فیل ہے یعنی مصند ہے اور بَعْلَ بَقُو فاعل ہے یعنی مصند تو دیکھو مرقبِ منع صرف جو ہے وہ مصند یعنی فاعل بن رہا ہے آگے دیکھئے فصل بیدان کے تو جان لے کے دو تا ہونی چاہیے بھئی آپ کی کتابوں میں دو تا ہیں ہاں میری کتاب میں ایک تا ہے یہ کتابت کی غلطی ہیں دو تا وَعَذِي بَیشتر بَاشَد وَبَیشتر رَاحَدِ نِيست یہاں سے آپ کو صاحبِ نحمیر میر سید السند الرحیمہ اللہ نحمیر کے مصنف کا کیا نام ہے میر سید السند اور انہی کو میر سید الشریف بھی کہتے ہیں میر سید الشریف میر سید السند بھی اور میر سید الشریف بھی تو میر سید السند فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو یاد رکھو جملہ جو ہے دو لفظوں سے کم نہیں ہوتا جملے میں کم از کم کتنے لفظ چاہیے دو دو کیوں چاہیے آپ کو بھی پتا ہے کیوں کیونکہ دو جملے کے لئے ایک مصنف چاہیے اور ایک مصنف تو ایک لفظ اگر مصنف بنے گا تو دوسرا لفظ ہمیں کیا چاہیے مصنف دلے تو جملے میں کم از کم ہمیشہ کتنے لفظ ہوں گے دو کیونکہ ایک مصنف اور ایک مسنا دیلہ بنے گا ہاں پھر یہ جو دو لفظ ہیں کبھی لفظ لفظوں کے اعتبار سے ہی دو ہوں گے کس کے اعتبار سے بھئی لفظ لفظ کو لفظ اس لئے کہتا ہے کیونکہ ہم اس پر تلفز کرتے ہیں لفظ کو لفظ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ہم اس پر تلفز کرتے ہیں دیکھو میں بولتا جا رہا ہوں اور میرے الفاظ آپ سنتے جا رہے ہیں یہ جو میں بول رہا ہوں ان کو الفاظ کہتے ہیں الفاظ کیوں کہتے ہیں کیونکہ دیکھو میں تلفز کر رہا ہوں زبان سے بول رہا ہوں اور ایک ایک لفظ ادا کرتا جا رہا ہوں تو لفظ کو لفظ کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہم اس پر کیا کرتے ہیں تلفز کرتے ہیں یعنی زبان سے اس کو ادا کرتے ہیں لہٰذا گائے کی آواز آپ سنیں تو یہ گائے کی آواز الفاظ ہیں نہیں نہیں الفاظ صرف وہ ہیں جو ہم زبان سے جس پر کیا کرتے ہیں تلفز کرتے ہیں گائے کی آواز بھوڑے کی آواز وغیرہ بکری کی آواز اس کو لفظ نہیں کہتے لفظ اس کو کہتے ہیں جس پر جس پر انسان کیا کرتا ہے تلفز کرتا ہے وہ جو گائے وغیرہ بولتے ہیں وہ آواز تو ضرور ہے لیکن لفظ نہیں ہے تو لہٰذا یاد رکھنا انہوں نے کیا بتلایا کہ جملے کے کم از کم کتنے الفاظ ہوں گے جملے میں دو ایک کیا بنے گا موسنر دوسرا کیا بنے گا موسنر دل ہے لیکن یاد رکھو یہ جو دونوں لفظ ہیں کبھی لفظوں میں ہی دو ہوں گے کبھی لفظوں میں ہی یعنی دونوں پر ہم الگ الگ تلفز کریں گے بقاعدہ زبان سے ان کو ادا کریں گے جیسے زیدن عالمن کتنے لفظ ہیں دو اور دونوں پر میں کیا کر رہا ہوں الگ الگ تلفز بھی کر رہا ہوں ان کو زبان سے ادا کر رہا ہوں توجہ ہے لفظ کو لفظ کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہم اس پر تلفز کرتے ہیں لہٰذا یہ جو کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ لفظ نہیں ہے یہ جو کتاب میں لکھا ہے یہ لفظ کیوں یہ تو کلم سے کچھ ٹیڑی میڑی لکیریں کھینچی ہوئی ہیں بھئی ہاں جب ہم اس کو زبان سے ادا کریں گے تو یہ کیا بین جائیں گے لفظ بن جائیں گے تو یہ جو لکیریں ہیں مختلف قسم کی الف با تا سا وغیرہ یہ ان کو جوڑ کر ہم لکیروں کو جوڑتے ہیں اور یہ مختلف الفاظ پر دلالت کرتی ہیں ان سے وہ الفاظ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں مثلا آپ کے سامنے میں نے لکھا زا یا اور دال توجہ ہے زا یا اور دال اور میں آپ سے کہتا ہوں پڑھو آپ کیا پڑھیں گے زید آپ کیا پڑھیں گے زید پڑھیں گے بھئی میں نے تو زا یا دال لکھا کچھ ٹیڑی میڑی لکیریں لگائیں کچھ ایک دو نقطے درمیان میں لگا دی اوپر ان کے اوپر اور نیچے اور دیکھو اس ان لکیروں نے ایک لفظ پر دلالت کر دی اور اب جس آدمی کو بھی بلاو اور کہو اس کو پڑھو وہ جو بھی اس ارزبان کو جانتا ہوگا وہ اس کو پڑھے گا زید دیکھا تو یہ لکیریں ان الفاظ پر دلالت کرتی ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں اور لیکن یہ جو لکیریں ہیں ان کو لفظ نہیں کہیں گے ہاں جب ان کو ہم زبان سے ادا کر دیں گے جب ہم ان کو بولیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ کیا بن جائیں گے لفظ بن جائیں گے تو لفظ کو لفظ کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہم اس پر اور جب تک تلفظ نہیں وہ لفظ نہیں لہذا دیکھو ہم جو کچھ بولتے ہیں پہلے ذہن میں سوچتے ہیں پھر ذہن زبان سے بولتے ہیں لیکن یہ عمل اتنی رفتار سے ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا بھئی دیکھو جو میں تقریر کر رہا ہوں یہ بلا سوچے سمجھے زبان چل رہی ہے یا میں ذہن میں باتوں کو ترتیب سے سوچتا جا رہا ہوں اور بولتا جا رہا ہوں سوچتا جا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ بولتا جا رہا ہوں تو دماغ میں یہی لفظ پہلے سوچتا ہوں لیکن جب تک وہ دماغ میں ہیں اس کو لفظ نہیں کہیں گے لفظ کب کہیں گے جب زبان پر آ جائیں گے ہم اس پر تلفظ کر لیں گے تو لہذا بات یہ چل رہی تھی کہ جملے کے لیے کتنے اجزاء چاہیے دو ہمیشہ دو لفظ چاہیے اور ایک کیا ہوگا مسند اور دوسرا کیا ہوگا مسندل ہے تو دو لفظ تو ضرور چاہیے لیکن یہ دو لفظ کبھی کبھی لفظوں کے اعتبار سے دو لفظ ہوں گے کبھی لفظوں کے اعتبار سے دو ہوں گے جیسے زیدن قائمن کتنے لفظ ہیں دو لفظ ایک زیدن دوسرا قائمن زیدن پر میں الگ تلفظ کر رہا ہوں اور قائمن پر تو دیکھو لفظوں کے اعتبار سے دو ہیں دونوں پر الگ الگ تلفظ کر رہا ہوں اور کبھی کبار کبھی قبر تقدیراً دو ہوں گے کبھی کیا ہوں گے تقدیراً دو ہوں گے لفظوں کے اعتبار سے ایک ہی ہوگا جیسے میں آپ سے کہتا ہوں اے ضرب اب یہ اے ضرب تو ایک ہی فیل ہے ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کے اندر اس کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں تو مار آپ پٹائی کریں تو اس کے اندر آپ کا لفظ یعنی انتہ ضمیر چھپی ہوئی ہے آپ پٹائی کریں تو پٹائی کر تو اس کے اندر کونسا لفظ چھپا ہوا ہے انتہ ضمیر چھپی ہوئی ہے تو دیکھو لفظ کتنے ہیں ایک تلفز کے اعتبار سے ایک لفظ ہے لیکن تقدیراً کتنے ہیں دو ہیں تقدیراً کا معنی ہے فرض کر لو تقدیراً کا معنی ہے یہ جگہ جگہ کتابوں میں آتا ہے طلبہ پڑھتے ہیں لیکن توجہ ان کی نہیں ہوتی کہ اس کا کیا معنی ہے قدر یقدر تقدیر کا معنی ہے فرض کرنا تو اس بظاہر ایک ہے لیکن اس کے اندر فرض کر لو کیا چھپی ہوئی ہے انتہ ضمیر چھپی ہوئی ہے تو کتنے لفظ ہو گئے دو ہو گئے ایک وہ لفظ جس پر آپ تلفز کر رہے ہیں ایک وہ لفظ جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے جس پر ہم تلفز نہیں کر رہے ہیں تو اس ضرب کے اندر تلفز تو ایک لفظ پر ہے لیکن تقدیرن یہ کتنے ہیں دو ہیں یعنی مان لو فرض کر لو یہ کتنے ہیں دو ہیں بات سمجھ میں آگئے ہیں تو لہٰذا جملے میں کم از کم کتنے الفاظ ہوں گے دو یا تو لفظاً دو ہوں گے یا تقدیرن دو ہوں گے چاہیے دو ضرور بھئی اس ضرب اس ضرب کے اندر کونسا لفظ چھپا ہوا ہے انتا تو تقدیرن دو لفظ ہیں ازرب کا معنی ہے امر حکم دیا رہا رہا ہے اور تو ازرب فیل یہ مسند ہے توجہ ہے یہاں پھر پھر وہی مسند اور مسند الے چاہیے ازرب فیل ہے اور فیل ہمیشہ کیا بنتا ہے مسند بنتا ہے کبھی بھی مسند الے نہیں بنتا اور انتا اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے یعنی مسند الے پھر دوہر آؤ ازرب کیا ہے فیل اور اس کے اندر انتا ضمیر کیا ہے فاعل ہے یعنی مسند الے تو دیکھا دونوں چیزیں آگئیں مسند بھی آگیا اور مسند الے بھی تو یہ کلام پورا ہوا ازرب آپ پٹائی کریں تو پٹائی کر دیکھا یہ پورا جملہ ہے بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے کہنے والا کیا طلب کر رہا ہے آپ سے پٹائی کو طلب کر رہا ہے سورة سم تو زیدن قائمن اس میں دو لفظ ہیں دو جز ہیں اور دونوں جز کیا ہیں لفظن ہیں دوہراؤ زبان سے زیدن قائمن میں کتنے جز دو جز اور دولوں جز کیس طرح ہیں لفظن ہیں یعنی لفظوں کے اعتبار سے کیا مانا لفظوں کے اعتبار سے یعنی دونوں پر ہم الیدہ الیدہ تلفز کر رہے ہیں اور اس رب میں بھی دو لفظ ہیں لیکن دونوں لفظن ہیں یا تقدیرن ہیں تقدیرن ہیں لفظوں کے اعتبار سے تو ہم ایک پر ہی تلفز کر رہے ہیں لیکن فرض کر لیا اس کے اندر دوسرا لفظ اسی کے اندر چھپا ہوا ہے فرض کر لیا کہ دوسرا لفظ اسی کے تو دو لفظ ہیں لیکن لفظن دو نہیں ہیں بلکہ تقدیرن دو ہے یعنی تلفز تو ہم ایک پر کر رہے ہیں اور دوسرا دوسرا اس کے اندر چھپا ہوا ہے دیکھئے بھائی کتاب پر فصلن بیدان کے ہی جملہ کم تر از دو کلمہ نہ باشد بیدان کے تو جان لے کے ہی جملہ کم تر از دو کلمہ نہ باشد ہی جملہ کوئی بھی جملہ ہی ج کا معنی کوئی بھی ہی جملہ کوئی بھی جملہ کم تر از دو کم تر از دو کلمہ نہ باشد وہ دو کلموں سے کم نہیں ہوگا کم تر یعنی کم کم از دو کلمہ از کا معنی سی سی کم تر از دو کلمہ دو کلمہ سے کم نہ باشد نہیں ہوگا لفظن لفظوں کے اعتبار سے بھئی کوئی بھی جملہ دو کلمہ سے کم نہیں ہوگا یعنی لفظن یا تقدیرن یعنی لفظن وہ دو ہوں گے یا تقدیرن وہ دو ہوں گے اس سے کم نہیں ہوں گے لفظا جیسے زاربہ زیدن زید نے پٹائی کی تو زاربہ فیل زاربہ فیل اور زیدن فاعل یعنی زاربہ مصند اور زیدن کیا ہے مصند فیل اپنے فائل سے مل کا جملہ فیلیا وزیدن قائمون زیدن کیا بنے گا مبتادا یعنی مصند مصند ہے یعنی خبر ہے مبتادا اپنے خبر سے مل کا جملہ اسمیاں ہوا یا تقدیرا یا وہ دو کلمیں کیا ہوں گے تقدیرا ہوں گے اس سے کم جملہ نہیں ہوگا چون اے زارب جیسے کہ اے زارب کہ انتا دارو مستطیرس کہ انتا جو ہے دارو اس کے اندر اصل میں یہ تھا دارو دارو دار کا کیا معنی میں اور او کا کیا معنی پھر ان دونوں کو ملا دیا اور حمزہ کو درمیان سے گرا دیا کہ انتا دارو کہ انتا اس میں مستطیرست چھپا ہوا ہے استطرہ استطیر استطار کا معنی ہے چھپنا بات سمجھ میں آرہی ہے تو اس کو مستطیر پڑنا عموماً تو لبا اس کو مستطر پڑتے ہیں مستطر نہیں بھئی بلکہ مستطیر چھپا ہوا ہے کہ انتا دارو مستطیرست کہ اس کے اندر انتا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے وَعَذِين بیشتر باشد وَعَذِين بھئی آن 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 کا کیا معنی آن فارسی میں وہ وہ اور این این نون ہے آخر میں اس کا کیا معنی یہ تو آن اور این نون ہے آخر میں لیکن عموماً نون کو غنہ کی صورت میں پڑتے ہیں آن آن کا کیا معنی وہ اور این یہ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے وَعَذِين یہ اصل میں تھا وَعَذِين اصل میں کیا تھا وَعَذِين اور اس سے پھر درمیان سے حمزہ گرا دیا اور دونوں کو ملا دیا وَعَذِين اور اس سے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے وَعَذِين بیشتر باشد اور اس سے زیادہ بھی ہوگا جملے میں کم از کم کتنے کلمیں ہوں گے آپ کو بتلا دیا جملے میں کم از کم دو کلمیں ہوں گے یا لفظن دو ہوں گے یا تفدیرن دو ہوں گے وَعَذِين بیشتر باشد اور اس سے زیادہ ہوں گے یعنی دو سے یعنی بھرکینا یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم دو ہیں لیکن دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس کتنے ہی اللفظ ہو سکتے ہیں تو آپ کو بتلا دیا کہ دو کم از کم دو ہیں اور دو سے زیادہ لفظ ہوتے ہیں جملے میں اور زیادہ کتنے ہوتے ہیں آگے آپ کو بتلائیں گے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے دس بھی ہو سکتے ہیں بیس بھی ہو سکتے ہیں تیس بھی ہو سکتے ہیں ایک ہی جملے کے اندر یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں سورت سمجھ میں آگے تو کہتے ہیں وَعَذِن بیشتر باشد اور اس سے زیادہ ہوں گے کس سے زیادہ ہوں گے دو سے زیادہ ہوں گے کہتے ہیں تو جملے میں دو سے زیادہ لفظ بھی ہوں گے وَبیشتر رہ حد نیست حد کہتے ہیں انتہا کو بولتے ہیں یہ میری زمین کی حد ہے بولتے ہیں یا نہیں تو حد جو کنارہ حد تو کہتے ہیں وہ بیشتر رہا حدیں نیست اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے بھئی ایک جملے میں کم سے کم کتنے لفظ ہو سکتے ہیں دو اور زیادہ کہہ رہے ہیں زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے دس ہوں بیس ہوں چالیس ہوں پچاس ہوں سو ہوں کوئی حد نہیں ہے سو ہوں ہزار ہوں جتنے بھی بنانا چاہیں ملانا چاہیں ملا سکتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بیشتر رہا حد نیست اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے بیدان کے چھو کلمات جملہ بسیار باشد بیدان کے تو جان لے کے چھو کلمات جملہ بسیار باشد کہ جب جملے کے جو کلمات ہیں بسیار باشد بسیار کا معنی زیادہ زیادہ جب جملے کے کلمات زیادہ ہوں یاد رکھئے یہاں سے آگے اب صاحب نحو میر یعنی میر سید السند رحمہ اللہ آپ کو عبارت حل کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ عبارت کیسے حل کرنی ہے مطالعہ کیسے کرنا ہے عبارت کو کیسے سمجھنا ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ ایک آپ کو انہوں نے اتنا تو بتلا دیا کہ ایک جملے میں دو سے زیادہ الفاظ ہو سکتے ہیں اگر دو لفظ ہیں پھر تو بڑا آسان ہے معاملہ ایک کو مسند بنا دو دوسرے کو مسند علیہ بنا دیں گے غور کر کہ کون مسند بن رہا ہے اور کون مسند علیہ بن رہا ہے اور اگر دو سے زیادہ ہیں آٹھ ہیں دس ہیں پندرہ ہیں اب اس جملے کو کیسے حل کریں اس کا معنی ہم کیسے سمجھیں تو وہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ سب سے پہلے یوں کرنا کہ پورے جملے میں غور کر کے اسم فیل اور حرف کو الگ الگ کر لو یعنی خوب پہچان کر لو یہ اسم ہے یہ فیل ہے یہ حرف ہے سارے الگ الگ کر دیے بات سمجھ میں آرہی ہے ایک ایک لحظ میں غور کر کے دیکھ لو وہ اسم ہے فیل ہے یا حد تو اسم فیل اور حرف کو پہچان لو الگ الگ کر لو اس کے بعد پھر کہتے ہیں ان میں غور کرو کہ یہ اسم جو ہے یا فیل جو ہے یہ معرب ہے یا مبنی ہے توجہ ہے یہ معرب ہے یا مبنی ہے معرب کو پہچان لو اس میں دیکھ لو اور مبنی کو بھی انساروں میں پہچان لو کون کون سے مبنی ہیں اس کے بعد کہتے ہیں پھر یہ غور کرو کہ کون عامل ہے اور کون معمول کون عامل ہے اور کون معمول یاد رکھو نحو کے اندر ایک لحظ دوسرے لحظ پر عمل کرتا ہے اور اس میں اس کے آخر کو بدلتا ہے ایک لحظ دوسرے لحظ میں عمل کرتا ہے اور اس کے آخر کو بدلتا ہے مثلا آپ کہیں پڑھتے ہیں زیدن اور کہیں پڑھتے ہیں زیدن اور کہیں پڑھتے ہیں زیدن یہ خود اپنی مرضی سے آپ نے نہیں پڑھنا بلکہ دیکھیں گے کہ اس میں کون عمل کر رہا ہے اگر کوئی چیز جو ہے وہ رفع دینے کوئی پیش دینے والی چیز ہے تو پھر اس پر پیش پڑھیں گے زیدن اور اگر کوئی زبر دینے والی چیز ہے تو زیدن زبر پڑھیں گے اور اگر کوئی ایسا لفظ ہے جو اس کو زیر دے رہا ہے تو پھر کسرا پڑھیں گے زیدن بات سمجھ میں آگئی اگر زمہ دینے والا عامل ہے تو اس پر کیا پڑھیں گے زمہ اگر فتحہ دینے والا عامل ہے تو فتحہ اور اگر کسرا دینے والا عامل ہے تو کسرا تو موقع کے مطابق زیدن زیدن اور زیدن پڑھیں گے جیسے ابھی مثال گزری جاہ زیدن جاہ زید جاہ کا معنی آنا یہ فیل ماضی ہے جاہ زیدن زید آ گیا تو یہ فیل ہے اور فیل کے لئے فائل چاہیے فیل کے لئے کیا چاہیے فائل تو جاہ فیل اور زیدن اس کا فائل اور یاد رکھو یہ جو فیل ہے یہ عمل کرتا ہے اور اپنے فائل کو رفع دیتا ہے کیا دیتا ہے یعنی کیوں کہ وہ پیش دیتا ہے عموما پیش بھائی رفع دیتا ہے یعنی زمہ کہہ لو کیا دیتا ہے زمہ تو جاہ زیدن یہ زیدن پر ہم نے کیا پڑا زمہ پڑا کیوں آیا یہ زمہ خود بخود آیا یا جاہ کی وجہ سے آیا جاہ کی وجہ سے تو جب بھی عبارت میں جاہ زیدن آئے تو آپ نے زیدن ہی پڑنا ہے وہاں پر آپ زیدن یا زیدن نہیں پڑ سکتے تو جاہ کیا ہوا فیل اور زیدن اس کے لیے فائل تو جس نے تبدیلی پیدا کی اس کو کہتے ہیں عامل تو جاہ کیا ہے عامل اور جس میں اس نے عمل کر کے اس کے آخر کو بدلا یعنی زیدن اس کو کہتے ہیں معمول تو یہاں پر عمل کرنے والا کون جاہ یعنی فیل تو اس کو کہیں گے عامل اور جس پر عمل کیا اس کو کیا کہیں گے معمول تو یہاں پر معمول کون زیدن تو جاہ زیدن میں جاہ عامل اور زیدن معمول عامل کیا کرتا ہے معمول کے آخر کو بدلتا ہے اور معمول جو ہے وہ عامل کی وجہ سے اس کا آخر بدلتا ہے تو صاحب نحمیر آپ کو بتلا رہے ہیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی عبارت آئے تو سب سے پہلے کیا کرنا اس میں اسم فیل اور حرف کو پہچان لینا الگ الگ کر لینا اس کے بعد کیا کرنا معرب اور مبنی کو پہچان لینا کون سا معرب ہے لفظ اور کون سا مبنی ہے تیسرا کام آپ نے پھر اس میں یہ کرنا ہے کہ عامل اور معمول کو پہچاننا ہے کون عمل کرنے والا ہے اور کس میں عمل کر رہا ہے کون اور دیکھو جاہ زیدن اس میں ہم نے غور کیا تو اس میں جاہ کیا ہے فیل اور زیدن کیا ہے فائل ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں معرب کیا ہے اور مبنی کیا ہے یہ آگے چل کر آپ پڑھیں گے جاہ مبنی ہے فیل ماضی ہے وہ کیا ہے مبنی اور زیدن کیا ہے مورب یعنی جس کا آخر بدلتا ہے اور پھر ہم نے غور کیا کہ اس میں عامل کون اور معمول کون تو ہم نے دیکھا جاہ کیا ہے عامل ہے اور زیدن کیا ہے معمول تو اس طرح آپ نے عبارت کو حل کرنا ہے کتنی چیزیں ہو گئیں تین پھر سنو صاحبِ نحمیر کیا فرماتے ہیں عبارت کو کیسے حل کرنا ہے کوئی لمبا جملہ آئے تو سب سے پہلے کس کو پہچانو اس میں اسم فیل اور حرف کو پہچان لو کونسا لفس اسم ہے کونسا فیل کونسا حرف تو ہو سکتا ہے اس میں دو اسم ہو تین ہو چار ہو اسی طرح فیل ہو اس کے اندر ایک ہو دو ہو تین ہو اسی طرح اس کے اندر حروف جو ہیں دو چار یا چھے جتنے بھی حروف ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے ہر ایک کو پہچان لینا ہے یہ پہلا عمل آپ نے کرنا ہے دوسرا عمل کیا کرنا ہے مورب اور مبنی کو پہچاننا ہے مورب وہ ہے جس کا آخر بدلتا ہے مبنی وہ ہے جس کا آخر بدلتا نہیں تو آپ نے پہچان لینا ہے ان میں دیکھ لینا ہے کون کونسا لفس مورب ہے اس کے آخر کو پھر ہم بدلیں گے اور جو مبنی ہے اس کا آخر برقرار رہے گا پھر تیسری چیز کیا دیکھنی ہے عامل اور معمول کہ عمل کرنے والا کون ہے اور کس میں عمل کر رہا ہے اور اس پر زمہ پڑھنا ہے یا فتحہ پڑھنا ہے یا کسرہ پڑھنا ہے اس کے بعد کہتے ہیں چوتھا عمل یہ کرنا کہ دیکھنا ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیسا ہے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ یہ لفظ جڑے ہوئے ہیں چوتھا کام کیا کرنا ہے کہ کس طرح یہ لفظ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں دیکھو ایک حرم چلو یہ آگے باتیں آ جائیں گی جار کے ساتھ مجرور جڑ جاتا ہے اور جار مجرور مل کر پھر کسی اور سے جڑتے ہیں اسی طرح موصوف کے ساتھ صفت جڑ جاتی ہے مقتدہ کے ساتھ خبر جڑتی ہے فیل کے ساتھ فائل جڑتا ہے یہ سارے آپس میں جڑتے ہیں اسی طرح فیل کے ساتھ مفہول بھی جڑتا ہے برحال یہ ساری چیزیں آگے آ جائیں گی تو پہلی چیز کیا آپ نے کس کو پہچاننا ہے اسم فیل اور حق دوسرا کام کیا کرنا ہے مورب مبنی کو پہچاننا ہے تیسرا کام کیا کرنا ہے عامل اور معمول کو پہچاننا ہے اور چوتھا کام یہ کہ یہ آپس میں کس طرح جڑے ہوئے ہیں کون کس کے ساتھ جڑ رہا ہے اور کس کے ساتھ نہیں جڑ رہا وہ آپ میں غور کر لینا ہے یہ چار عمل جب آپ کر لیں گے تو آپ کو جملے کا معنی صحیح اور حد تحقیقی طور پر معلوم ہو جائے گا آپ کو جملے کا صحیح صحیح معنی سمجھ میں آ جائے گا کتنے عمل کر لیں چاہ چوتھا عمل کیا ان کا اپس کا جوڑ کیسا ہے تعلق کیسا ہے کون سا لفظ کس کے ساتھ جڑ رہا ہے اور کس کے ساتھ نہیں جڑ رہا وہ آپ نے غور کرنا ہے تو پھر آپ کو جملے کا صحیح صحیح معنی سمجھ میں آ جائے گا یہ چار چیزیں انہوں نے بیان کر دیں جون جون آپ نحف سیکھتے جائیں گے یہ چاروں چیزیں آپ کے لیے آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائیں گے جون جون ہم آگے جائیں گے یہ چاروں چیزیں آپ کے لیے آسان سے آسان تر ہوتی جائیں گے بات سمجھ میں آگئی اب صرف ترجمہ دیکھ لو ترجمہ دوبارہ شروع سے دیکھ لیں فصل بیدان کے جملہ کم تر از دو کلمہ نہ باشد جان لے تو کہ کوئی جملہ دو کلمہ سے کم نہیں ہوگا لفظا یا تو لفظوں کے اعتبار سے یعنی لفظوں کے اعتبار سے ہی کم نہیں ہوگا چون زاربہ زیدن و زیدن خائمون یا تقدیران یعنی تقدیر یا تقدیران کم نہیں ہوگا چون ایز ریب جیسے کہ ایز ریب یہ لفظ تو ایک ہی ہے لیکن انتہ درو مستطیرست لیکن انتہ زمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے و عزی بیشتر باشد اور جملے کے الفاظ اس سے زیادہ ہوں گے و بیشتر را حد نیست اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے کہ دس یا بیس یا تیس نہیں نہیں کوئی حد نہیں ہے زیادہ بھی جتنے بھی ہوں ہو سکتے ہیں بیدان کے چون کلمات جملہ بیسیار باشد بیسیار کا کیا معنی بہت ہے زیادہ جان لے تو کہ چون کلمات جملہ بیسیار باشد کہ جب جملے کے کلمات جو ہیں وہ زیادہ ہوں اسم و فیل و حرف را اسم و فیل و حرف کو اسم و فیل و حرف را میں نے آپ کو بتایا تھے فارسی میں وول درمیان میں آتے ہیں اسم کے درمیان وول آتے ہیں تو اس کو آپ نے علیدہ نہیں پڑھنا اسم و فیل و حرف یوں نہیں پڑھنا بلکہ اسی وہ اسے ماقبل والے حرف پر پیش پڑھ دینا اسم و اور دوسرا فعلو اسم و فعلو حرف اسم اور فیل اور حرف را را کا کیا معنی کو را با یک دیگر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ با یک دیگر ایک دوسرے کے ساتھ تمیز باید کردن جدہ کرنا چاہیے ان کو ایک دوسرے سے جدہ کرنا چاہیے یعنی پہچان کرنی چاہیے کہ یہ اسم ہے یہ فعل ہے اور یہ حرف تو کہتے ہیں کہ چون کلمات جملہ بسیار باشد جب جملے کے کلمات وہ زیادہ ہوں اسم و فعل و حرف را با یک دیگر تمیز باید کردن اسم فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے جدہ کرنا چاہیے یعنی ان کی پہچان کرنی چاہیے و نظر کردن اور غور کرنا چاہیے نظر کردن کا کیا معنی غور دیکھنا چاہیے یعنی غور کرنا چاہیے کہ معرب است یا مبنی کہ یہ معرب ہے یا مبنی و عامل است یا معمول اور عامل ہے یا معمول وباید دانستن اور جاننا چاہیے باید کا معنی چاہیے دانستن کا معنی جاننا وباید دانستن اور جاننا چاہیے کہ تعلق کلمات کلموں کا تعلق جو ہے باید دیگر چگونہ است کہ کلموں کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ چگونہ است کیسا ہے چگونہ کا معنی کیسا کہتے ہیں وباید دانستن کے تعلق کلمات باید دیگر چگونہ است اور جاننا چاہیے کہ کلمات کا تعلق ایک گوسے کے ساتھ کیسا ہے تا مسند اور مسندلے پیدا گردت تاکہ مسند اور مسندلے پیدا ہو جائیں مسند اور مسندلے یعنی آپ کو سمجھ میں آ جائیں آپ جملے میں آپ نے اسم بھی فیل حرف کو الگ کر لیا اس کے بعد آپ نے مورب مبنی کو بھی پہچان لیا پھر آپ نے ان میں یہ بھی غور کر لیا کون عامل ہے اور کون معمول اور پھر آپ نے ان کے تعلق ایک گوسرے سے کون سا لفظ کس کے ساتھ جڑ رہا ہے اور کس کے ساتھ نہیں جڑ رہا یہ بھی آپ نے غور کر لیا جب یہ سارا کچھ آپ کر لیں گے تو آپ کو مسند اور مسندلے کی پہچان ہو جائے گی کہ کون سا لفظ مسند ہے اور کون سا مسندلے یعنی کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور کیا بات کی جا رہی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو اس سارے کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو کس کی پہچان ہوگی مسند اور مسندلے اور جملے کے جزبی کتنے ہوتے ہیں دو ہی جوز ہوتے ہیں تو جب دونوں جوزوں کا پتہ چل گیا تو جملے کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وہ باید دانستان کے تعلق کے کلمات باید دیگر چگوناست اور جاننا چاہیے کہ کلمات کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے مسند اور مسندلے پیدا گردت تاکہ مسند اور مسندلے جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں پیدا ہو جائیں یعنی آپ کو سمجھ میں آ جائیں ومانے جملہ بتحقیق معلوم شوت اور جملے کا جو معنی ہے بتحقیق وہ تحقیقی طور پر معلوم شوت آپ کو معلوم ہو جائے جملے کا معنی آپ کو تحقیقی طور پر یعنی صحیح صحیح آپ کو معلوم ہو جائے یہ معنی ہے وہ معنی جملہ بتحقیق معلوم شوت اور جملے کا معنی جو ہے وہ تحقیقی طور پر آپ کو معلوم ہو جائے تحقیقی طور پر کیا معنی ہو صحیح صحیح جملے کا معنی آپ کو صحیح صحیح معلوم ہو جائے اچھا چلیے بھائی آج کے سبق کا خلاصہ پھر سن لیجئے آج انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مرقب غیر مفید جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جملے کا جز بنتا ہے پورا جملہ نہیں بنتا اور جملے کے تو دو ہی جز ہوتے ہیں یا مسند ہوتا ہے یا مسند علیہ تو یہ کبھی مسند بنیں گے اور کبھی مسند علیہ بنیں گے موقع محل کے مطابق اس کے بعد انہوں نے آپ کو یہ بتلایا کہ کوئی بھی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا اس میں دو کلمیں کم از کم ہوں گے کلمہ کسے کہتے ہیں کلمہ کسے کہتے ہیں بھول گئے بھول گئے با معنی لفظ کو کلمہ کسے کہتے ہیں با معنی لفظ وہ لفظ جس کا کچھ معنی ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں اور نیز اسے مفرد بھی کہتے ہیں آپ نے پڑھا تھا نا لفظ مستعمل دو قسم پر ہے یا وہ مفرد ہوگا یا مرقب اسی مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں تو کلمہ کا کیا معنی آسان لفظ کوئی بھی آپ سے پوچھے کلمہ کسے کہتے ہیں آپ جواب میں کیا کہیں گے با معنی لفظ یعنی وہ لفظ جس کا کچھ معنی ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ کوئی بھی جملہ دو کلموں سے کم پر مشتمل نہیں ہوگا اور وہ دو کلمیں یا تو لفظن ہوں گے یا تقدیرا لفظن ہونے کا کیا معنی کہ دونوں پر ہم الگ الگ تلفز کریں گے اور تقدیرا کا کیا معنی کہ تلفز تو ایک پر ہی کر رہے ہیں لیکن ایک کلمہ دوسرے کے اندر چھپا ہوا ہے جب ایک پر تلفز کیا تو فرض کر لو دونوں پر ہی ہم نے تلفز کر دیا تقدیرا کا کیا معنی فرض کرنا اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بتلایا کہ جملے کے اندر دو سے زیادہ بھی کلمات ہو سکتے ہیں اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے دس بیس تیس چالیس پچاس جتنے بھی کرنا چاہیں آپ ایک جملے میں لفظ اکٹھے کر سکتے ہیں اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ آپ کے سامنے جب کوئی جملہ آئے کوئی عبارت لمبی آئے اس جملے میں زیادہ الفاظ ہیں تو آپ اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں غور کر کے اسم فعل اور حرف ان کو پہچان لو پھر اس کے بعد دوسرا عمل یہ کرو کہ غور کرو ان میں معرب کون سا ہے اور مبنی کون سا ہے معرب یعنی جس کا آخر بدلتا ہے مبنی جس کا آخر نہیں بدلتا اور پھر اس کے بعد ان میں تیسری بات یہ غور کریں کہ ان میں عامل کون ہے اور معمول کون ہے کون عمل کرتا ہے اور دوسرا جس کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اس کو کیا کہتے ہیں تو عامل اور معمول کو پہچان لیں اس کے بعد چوتھا عمل یہ کریں کہ آپ دیکھیں کہ یہ الفاظ کا آپس میں تعلق کیسا ہے کون سا لفظ کس لفظ کے ساتھ جڑ رہا ہے اور کس لفظ کے ساتھ نہیں جڑ رہا جب آپ یہ سارے عمل کر لیں گے تو آپ کو مسند اور مسند علیہ کی پہچان ہو جائے گی اور جملے کے جزبی کتنے ہوتے ہیں دو ایک مسند اور ایک مسند علیہ تو جب ان دونوں کی پہچان آپ کو ہو گئی تو آپ کو جملے کا معنی تحقیقی طور پر معلوم ہو گیا تحقیقی طور پر معلوم ہونے کا کیا معنی صحیح صحیح معنی آپ کو جملے کا معلوم ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام بات سمجھ میں آگیا